السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہوں دھیر ساری محبت آپ کے لئے دھیر سارا پیار امید ہے کہ آپ لوگ بہت اچھے ہیں آپ لوگ کے دعا سے میں بھی بہت اچھی ہوں رمضان کا مہنہ میں ہیں بہت مسٹے میں ہیں اور آپ لوگ بھی مسٹے کیجئے اور دھیر سارے دعائیں میری طرف سے آپ کے لئے آپ کے پیرنٹ کے لئے لیکن آج میں کچھ بات کو لے کر آئی ہوں ہماری حضور کے بارے میں کچھ بات کو لے کر آئی ہوں کچھ بات کو لے کر میں شیئر کرنا چاہوں گے آپ لوگ کے ساتھ میں لیکن سب سے پہلے اس مالک کے شان پہ ایک بات کیا کہ میرے حصے سے زیادہ تو نے میری تھالی میں پھروسہ ہے کتنی بھی مشکلے آئے اے مولا مجھے تجھ پہ بھروسہ ہے لیکن چھین کر کھانے والے کا کبھی پیٹ نہیں بڑھتا اور باٹ کر کھانے والا کبھی بھوکا نہیں رہتا باٹ کر کھانے والا کبھی بھوکا نہیں رہتا لیکن کچھ لوگ یہ کہہ جاتے ہیں کہ اگر نماز میں حضور کا نام آ جائے تو وہ نماز نہیں ہوتی ہے پہلے ازان ہوتی ہے اس کے بعد نماز ہوتی ہے اگر ازان میں نبی کا نام نہ لیا جائے تو وہ ازان ہوگی جب ازان ہی نہیں ہوگی تو نماز کیسے ہوگی پہلے ازان اس کے بعد نماز ہوتی ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ نبی کو اپنے جیسا کہنے والے ارے زمین سے اپنا سایہ تو اٹھا لے ہمارے حضور کا کوئی سایہ نہیں تھی ہم لوگ آدمی ہم لوگ عام آدمی ہمارے سایہ ہے کیونکہ ہم لوگ فرشتہ نہیں ہیں ہم لوگ انسان ہیں یہ کہنا ہے لیکن نبی کو اپنے جیسا کہنے والے زمین سے اپنا سایہ تو اٹھا لے لیکن نہ جانے کتنے کعبے بن گئے ہوتے عقیدت کے زمین پہ پڑ گیا ہوتا اگر سایہ محمد کا اگر کافید پہ پڑ جاتا تو وہ بھی جنتی ہوتا خدا نے اس لئے رکھا نہیں سایہ محمد کا جو لوگ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں ان کے لئے کہنا ہے میں مانتی ہوں نبی آپ کے جیسا ہے ایک شرط پر کونچی شرط کہ چاند کو ٹکرے کر کے دکھاؤ پھر کہنا اپنے جیسا اور ڈوبا ہوا سورج بلواؤ پھر کہنا اپنے جیسا آجی گھر میں بچوں سے تو اللہ اللہ کہلا سکتے ہو مگر کنکر سے کلمہ پڑھاؤ پھر کہنا اپنے جیسا آجی مکہ مدینہ جانا آنا پھر جانا کوئی کمال نہیں ارشی پہ جا کے واپس آؤ پھر کہنا اپنے جیسا مکہ مدینہ تو دنیا کے اندر ہے باہر نہیں جن کے پاس پیسہ ہے وہ آرام سے جا سکتے ہیں مکہ مدینہ تو ان کے لئے کہنا ہے کہ مکہ مدینہ جانا آنا پھر جانا کوئی کمال نہیں ارشی پہ جا کے واپس آؤ پھر کہنا اپنے جیسا لیکن ہندوستان کو سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ ہندوستان کو سب سے جو ضروری کیا چاہیے ہندوستان کو ایکتا کی ضرورت ہے ہم لوگ ایکتا میں رہیں گے تو سب کچھ ممکن ہے دنیا میں سب ہو سکتا ہے ایکتا میں تو کیا کہنا ہے کہ توڑے کوئی یہ پھول تو گلڈان رو پڑے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سنتان رو پڑے ایسے فسا بناو میرے دیش واسیو ہندو کا گھر جلے تو مسلمان رو پڑے لیکن ضرورت سجدہ کرواتے عبادت کون کرتا ہے ارے کیا ہوا تیرے ماتھے پر ہے یہ سجدوں کے نشان کوئی ایسا سجدہ بھی کر جو زمین پر نشان چھوڑ جائے لیکن سمیں کی ایک تماشے کی دیر ہے پیارے میری فقیری بھی کیا اور تیری بادشاہی بھی کیا جب خلاص ہو جائے گا عامال سے یہ پہچان ہوتے ہیں انسانوں کی مہنگے کپڑے تو پتلے بھی پہنتے ہیں دکانوں میں کسی کو ناچیز نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ پانی کتنا ہی گندہ کیوں نہ ہوں آگ بجھانے کے کام آتے ہیں آگ بجھانے کے کام آتے ہیں لیکن کیا کہنا ہے یہ کہنا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ جاتے ہیں کہ حسین ترس گئے تھے پانی کے لئے میں کہہ دینا چاہوں گی کہ میرے حسین نہیں ترسے تھے پانی کے لئے پانی خود ترس رہا تھا لبی حسین کے لئے کیونکہ حق کی مٹی پل عید ہو جاتی اہلِ باطل کی عید ہو جاتی اگر سر نہ دیتے نبی کا پیسر تو ساری دنیا یہ زید ہو جاتی ساری دنیا ایزید ہو جاتی لیکن کچھ لوگ کہتے یار یہ غریب ہیں ان سے کیا بات کرنا ہے یہ تو غریب ہم لوگ امیر ہیں ہم لوگ امیر کے ساتھ بات کریں گے لیکن ان کو کہنا ہے کہ نہ دیکھ کہ حسنہ کبھی پھٹپات کے فقیروں کو پھر بتانا کہ غریبی کدھر سے آئی ہے اور کسی کے فقہ کشم میں تن سے نہ کرنا کیونکہ شاہ مدینہ کے گھر سے آئی ہے یہ مٹی کے برطن یہ ٹوٹی چٹائی یہ قرص سے نادان کیا دیکھتا ہے غریبی تو میرے محمد کے گھر میں پلی تھی تو میرے گھر کے سامان کیا دیکھتا ہے غریبی میرے محمد کے گھر میں پلی تھی تو میرے گھر کے سامان کیا دیتا ہے لیکن فردو کو سر حش سمالیں گے محمد کملی میں غریبوں کو چھپا لیں گے محمد امت کو جہنم سے بچا لیں گے محمد ڈالیں گے خدا اور نکالیں گے محمد کتنی پیاری بات کہ ڈالیں گے خدا نکالیں گے محمد لیکن ہمارے حضور کیا ہے کہ ہو بہو شکل میں انسان نظر آتے ہیں وہ سادے کپڑوں میں بھی زیشان نظر آتے ہیں کچھ بڑے ہو کر بھی لگتے ہیں جیسے فقیر ہمارے سرکار تو چٹائی پر بھی سلطان نظر آتے ہیں لیکن اللہ رسول کی بچ کچھ گہری بات کے لبوں پہ تبسم نگاہوں میں بجلی قیامت کا ہی سے چلی آ رہی ہے خدا کے لئے اپنی نظروں کو روکو میرے دل کی دنیا لوٹی جا رہی ہے میرے دل کی دنیا لوٹی جا رہی ہے کیونکہ گئے پردے میں جب شاہ عرب تو سر نظر آیا عرب کا این کا پردہ ہٹا تو رب نظر آیا کیونکہ بلغل اولاب کمال ہی کشفت دجاب جمال ہی حسنت جمی و خسال ہی سلو علیہ وآلہی چاہتیوں اس کو ہوں جس کا کوئی جواب نہیں یہ انتخاب کوئی معاملی انتخاب نہیں قسم خدا کی خدا بھی یہی کہہ رہا ہے اے نبی میرا جباب تو تو ہے پر تیرا کوئی جواب نہیں میرا جباب تو تو ہے پر تیرا کوئی جواب نہیں لیکن دنیا جھکی ہے یزیدوں کے سامنے کسی کی نہیں چلتی نصیبوں کے سامنے آرے ہیے اللہ صلی اللہ کا کس تو خیال کرو گوگل نہیں چلے گا فرشتوں کے سامنے گوگل نہیں چلے گا فرشتوں کے سامنے لیکن کون کسی کے دکھ کے لئے روتا ہے سب کو اپنے ہی کسی غم میں رونا آیا کیسے کہ ضرورت سجدہ کرواتے ہی عبادت کون کرتا ہے ارے کیا ہوا تیرے ماتھے پر ہے یہ سجدوں کے نشان کوئی ایسا سجدہ بھی کر جو زمین پر نشان چھوڑ جائے کوئی ایسا سجدہ بھی کر جو زمین پر نشان چھوڑ جائے لیکن میں نے کہا کسی کو ناجز نہیں سمجھنا چاہیے ایک شیر مجھے یاد آگئی غالب شاعر انٹرنیشنل شاعر آپ لوگ جانتے ہیں کہتے ہیں کہ ہاتھوں کے لقیروں پر مجھا اے غالب کیونکہ نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ہیں ابھی ہمارے لوکل میں رائی گنج میں بھی کچھ دن پہلا اندولن ہوا تھا کہ ہندو مسلمان کو لے کر میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ایسا ہم لوگ کر رہے ہیں ہندو کو جو ہندو ہیں وہ صرف ہندو کو پیار کر رہے ہیں مسلمان ایسا نہیں ہے کہ توڑے کوئی یہ پھول تو گلدان رو پڑے اس کے ساتھ ساتھ یہ سنتان رو پڑے ایسے فسا بناو میرے دیش واسی ہو ہندو کا گھر جلے تو مسلمان رو پڑے ہندو کا گھر جلے تو مسلمان رو پڑے ایسے فسا بناو اور ہندوستان کو سب سے ضرورت ہے ایک تا کی میں بار بار یہ بات کیونکہ ہندوستان کو سب سے زیادہ ایمپورٹن بات دیئے کہ ہم لوگ ایک تا میں رہیں گے تو سب ہم لوگ جنگ جی سکتے ہیں تو یہی کہنا ہے کہ میں آج ہوشن میڈیا پیچھ لے آئے تھی کہ کچھ لوگ ہماری حضور کو انسن کہہ جاتے ہیں ان کے لئے یہ جباب تھا کیونکہ ہم لوگ سنیں مسلمان ہیں ہم لوگ امتی ہیں ہم لوگ مسلمان جنت میں جا نہیں سکتے اب میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ امتی پہلے جنت میں جائیں گے مسلمان پہلے جنت میں جائیں گے تو میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں کہ مسلمان جنت میں جانے سکتا ارے مسلمان جنت میں جانے سکتا جب تک جناب پندر محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کا اشارہ نہ ہو ہم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے تو اپنا خیال لکھنا اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ